اربی کلاس کے ٹائم پانچ بجے سے نو بجے تک رکھیں تاکہ دفاتر میں کام کرنے والے بھی اس کلاس سے فائدہ اٹھائیں یا دو شفٹ میں کریں صبح سات سے ایک بجے تک اور شام پانچ سے نو بجے تک یعنی آپ کے خیالے میں گھر سے فارے ہو ہوں مجھے اور کوئی کام نہیں ہے دونے شفٹیں یہی لگا جاؤں میں بارہ رشنہ غور کریں دسویں محرم کا دن ہے جو کہ غمی کا دن ہے جبکہ اس دن لوگ مختلف کھانا پکا کر بانٹتے ہیں دیکھیں پکواتے ہیں یہ عجیب غمی ہے دیکھیں پکواتے ہیں آپ کہ ایسا کرنا شرن صحیح ہے شریع طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود دس تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے دس محرم کو تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہو انہوں نے کہا جی کہ اس تاریخ کو اللہ تعالی نے ہمیں فرعون کے شر سے نجات دی فرعون غرق ہوا تھا اور ہم آزاد ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس پہ تو میرا حق زیادہ ہے جتنا حق تمہارا موسیٰ علیہ السلام پہ ہے میرا تو اور زیادہ ہے تو آپ نے دس محرم کا روزہ اور فرمایا کہ ساتھ نمی کا روزہ بھی رکھ لیں تو آپ لیے لیکن پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو ان کی ضرورت نہ رہی روزے تو ثابت ہیں لیکن یہ دیگیں ثابت نہیں ہیں کسی صحابی نے کوئی دیگ نہیں پکوائی حضور نے کوئی دیگ نہیں پکوائی دس محرم یا نمی محرم کو آپ پکائیں روکا بھی کسی نے نہیں ہے بے شک پکائیں کھائیں کھلائیں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے لیکن اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں یہ آپ کی دیگ جو ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے دیگ آپ جس چیز چاہیں پکائیں ہمارے گھر چھوڑ جائیں میں نہیں رکوں گا لیکن اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں وہ پھر حرام ہو جائے گا آپ ذکر کریں خاموشی سے ذکر کریں اونچا ذکر کریں آپ یوگا کریں الٹے لٹک کے ساری رات کھڑے رہیں کوئی آپ کو نہیں رکے گا یہ ایکسسائیز ہو رہی ہے بڑا چاہ ہے اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں کوئی بھی نیکی کا کام آپ کرتے ہیں کریں لیکن بس وہ آپ کی ذاتی نیکی ہے وہ دین کا جوز نہیں ہے آپ ازان سے پہلے درورشی پڑھیں ازان کا حصہ نہ بنائیں دین کا حصہ نہ بنائیں بہتنی جی احتیاط کی بات ہے نمی و تسری محرم کے دن لوگ قبرستان پر جا کر اپنے عزیز و اقارف کی قبروں پر مٹی ڈالتے ہیں اس کی شریح حیثیت کیا ہے کوئی شریح حیثیت لیکن سب کیا کوئی مسلمان دو گناہ کبیرہ کرنے کے باوجود معافی مانگنے پر معاف کر دیے جائے گا اور کیا جنت اس کو حاصل ہو سکتی ہے واہ یار واہ کیا سمجھے واللہ ایک شخص نے نینانوے قتل کیے اب بخاری کی حدیث سنا رہا نینانوے قتل کیے اور مولوی صاحب کے پاس آ گیا مولوی صاحب ذرا تھوڑا سے غصے والے تھے اس نے کہا کہ میری معافی ہو سکتی ہے اس نے کہا تمہاری تمہاری تمہیں شکل ہی دیکھنا چاہتا ہے اور تم معاف ہو کے تو دوزخ میں کون جائے گا اللہ نے دوزخ بنائی کس کے لئے تم تو نے کہا اچھا تو پھر میں اس کو بھی قتل کر دیوں سنسری پوری ہو گئی پورے سو قتل ہو گئے اب دل میں تو اس کے درد تھا کہ یار معافی تو اللہ سے مانگنی چاہیے تو کسی اللہ والے کے ہاں پہنچ گیا کسی پہچان والے کے پاس حضرت نے کہا جی معافی ہو سکتی ہے اللہ کے ہاں معافی نہ ہو تو اور کیا ہو وہ تو افو کا سرابہ ہے وہ نہیں معاف کرے گا تو پھر کون معاف کرے ایک بڑا سخت شیر ہے اس مرد کے عرفات میں میرے موں سے نکل گیا اللہ تعالیٰ معاف کرے عمر خیام کا شیر ہے جی اس سے ایک لغزش ہو گئی گناہ ہو گیا گساخی ہو گئی تو اس کا موں ٹیڑا ہو گیا لگوانی ہو تو موں ٹیڑا ہو جاتا ہے بد مما چہرہ ٹیڑا ہو گیا تو اس نے پھر اللہ کے حضور معافی بھی مانگی لیکن بڑے سخت الفاظ میں معافی مانگی اس نے کہا من بد کردم تُو بد مقافات نہیں پس فرق میانے منو تُو چیز بگو میں برا کرتا ہوں اور جواب میں تُو بھی مجھے برا بدلہ دے دیتا ہے میرے تیدر امیان فرق کیا رہ گیا من بد کردم میں نے تُو برائی کر دی جواب میں تُو نے بھی برائی کر دی کیا فرق رہ گیا تیرے میرے در میں آگا تاریخی واقعہ اس کا موں سیدھا ہو گیا اس شیر کے بعد اللہ نے اس کو شفا دے اس نے معافی بھی مانگی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ سائیں یہ برائی کرنا ہمارا کام ہے یہ ہم تک ہی چھوڑیں برائی کے بدلے میں برائی آپ نے بھی شروع کر دیا یہ آپ کو زیب نہیں دیتی معاف کریں تو سو قتل کر دی ہے اس آدمی نے اللہ والے کے حضور پہنچا اب قتل سے بڑا گناہ تو نہیں ہوتا نا حقوق العباد میں جی حقوق العباد میں قتل سے بڑا گناہ کوئی نہیں اللہ والے نے یہ کہا کہ میاں دیکھو میں تمہیں توبہ کے طریقہ بتلاتا ہوں تم ہجرت کر جاؤں وہ ایک بستی ہے وہاں اللہ والے رہتے ہیں تم اپنے ماحول سے باہر نکلو جس ماحول میں تم سوائے بدماشی کی تم نے کبھی کچھ نہیں کیا پہلے اس ماحول سے اپنے آپ کو باہر نکلو اس بستی میں چلے جاؤ وہاں کچھ اللہ والے لوگ ہیں وہاں جا کے تم ان سے کہنا تمہیں توبہ کروائیں گے تم توبہ کر لینا اللہ تمہیں ماف کر دے اب آگے سنیں اب جو چلا اللہ نے محلت نہیں دی اس بستی تک پہنچ نہیں اب یہ آدھا فاصلہ بھی تیہ نہیں ہوا اس بشارے پہ موت آگئے حدیث میں آتا ہے موت پاؤں کے راستے سے آتی ہے نا ایک ہم بڑا پہ بھی پاؤں کے راستے سے آتا ہے موت بھی پاؤں کے راستے سے آتی ہے تو وہ چلنے کے قابل نہ رہا پاؤں نے جواب دے دیا تو گھٹنے کے بل وہ آگے کو چلتا رہا گھٹنوں نے بھی جواب دیا تو وہ کونیوں کے بل چلتا رہا اور جب جسم نے ساتھ نہ دیا تو اس نے آ بھری اور اس بستی کی طرف دیکھا کہ آئے اللہ جو تجھے منظور وٹھی میں تو تیری طرف آ رہا تھا جان قبض ہو گئی تو فرشتے آگئے منشی لوگ یہ پٹواری لوگ ہوتے ہیں یہ جو سامنے لکھا ہوا اسی کے مطابق چلتے ہیں یہ آگئے منشی لوگ میں ہمارا آدمی ہیں جی سو قتل ہیں اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتے بھی بھیج دیا کہ نہیں بھئی یہ تھا ادھر کا اب ادھر آ گیا ہے پہلے تھا ادھر کا اب ادھر آ گیا ہے ہمارے راستے میں چل کھڑا تو بحث ہو گئی کہ جی کہاں چلا ہے ابھی تو اس نے آدھر راستہ بھی تیہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں اچھا یار یوں کر لو نہ اپلو راستہ اگر آدھر سے زیادہ اس نے راستہ تیہ کر لیا ہے بستی تک کا تو معاف کر دیتے ہیں اس کو فاصلہ آدھر سے کم تھا اللہ تعالیٰ نے فاصلہ اپنی قدرت سے وہ فاصلہ بڑھا دیا یار اس کو تو بہانے چاہیے کبھی دیکھا ہے کسی والد کو اس کا بیٹا روٹ کے چلا گیا ہو نالائق ہو بگڑ گیا ہو زبان سے کہتا ہے دفع ہو جا میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا دل سے کہتا ہے کمبخت نہ ہی جائے تو اچھا ہے یہ معافی مانگ لے تو اچھا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یار اس کو پکڑ کے لے آؤ میرا نام مت کہنا آپ سمجھتے ہیں یہ بات زبان سے مولانا شمیتھانی ورحمت اللہ علیہ کے واقعہ ہے بہت خوبصورت واقعہ مرید تھے ان کے ان کا نام مجذوب تھا کیا نام تھا پورا نام کسی بات پر ناراض ہو گئے پہلے کے چلے جاؤ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے تو حضرت مجذوب یہ بھی بزرگ کی تھے بھی چالے تو یہ گئے نہیں دیکھتے رہے کہ یہ میرا پیر مجھے کہہ کیا رہا ہے کہتا ہے تم نے سنا نہیں چلے جاؤ یہاں سے کھڑے ہو گئے جانے لگے کہتا ہے حضرت میں جاتے ہو رہا ہوں اجازت ہو تو ایک شیر سنا دوں ہاں سناو جلی سے اور پھر جاؤ تو حضرت مجذوب نے شیر سنائے کہ زبان سے تو سب کچھ کہے جا رہے ہیں نظر دے رہی ہے پیام محبت زبان سے تو سب کچھ کہے جا رہے ہیں نظر دے رہی ہے پیام محبت مولانا تھانی صاحب کی چیخ نکل گئی اور ترپ میں لے گیا اور کھڑے ہو گیا اور اس کو گھلے سے لگا لیا کہنے گا تم نے سچ کہا میں صرف تمہاری تربیت کے لیے تمہیں نکال رہا تھا خدا کی قسم میرا دل تمہاری محبت سے لبریز ہے تو یہ اللہ تعالی نے بھی جو ہمیں یہ دراؤے دھمکاوے دے رکھے اور کبھی کبھی اس کا کوڑا بھی برس جاتا ہے یہ تربیت ہوتی ہے فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور اس پر ایمان دے آو اس کو کیا شوق ہے تمہیں عذاب دینے میں تمہیں عذاب دینے کے لیے اس نے پیدا کیا تھا کوئی شخص ایک خوبصورت چیز بناتا ہے توڑنے کے لیے اس کو آگ میں پھینکنے کے لیے تو دوستو اس وہم میں نہ پڑا کرو کہ اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا اور ایک پتے کی بات آپ لوگوں کو بتا دو غور سے میری اس بات کو سنیں جب بھی اللہ کی حضور توبہ کریں استغفار کریں معافی مانگیں تو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور معاف کریں یا ہم کسی بنیہ کی دکان پہ گئے ہیں ادھار مانگنے کے لیے کہ چاہے تو دے دے چاہے تو نہ دے جب اس نے کہا ہے کہ معافی مانگو میں ضرور معاف کروں گا تو کیا وہ وعدہ خلافی کرے گا وہ تو عجیزہ نے گرامی یہ جو کسی نے کہا نا کہ باز آ باز آ ہر آنچے ہستی باز آ جو کچھ بھی ہے تو اس کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں گر کافروں گبروں بدپرستی باز آ تو کافر ہے تو بدپرست ہے تو مشرک ہے جو کچھ بھی تو ہے آ جا این درگہ ما درگہ نامیدی نیس یہ ہمارا درگاہ جو ہے ہمارا درگاہ نامیدی نہیں ہے اس میں نامیدی کی کوئی بات نہیں صد بار اگر توبہ شکستی باز آ تو نے سینگوں مرتبے بھی اگر توبہ توڑی ہے آ جا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوا تو عجیزہ نے گرامی نامیدی کی باتیں نہ کیا کریں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت بہت زیادہ باز یہ ایک آدھو دیکھیں ہاں جی پچھلے جمعہ اور اس جمعہ کے خطابات کی کیسے کہاں سے ملے گی بھئی یہ سارا کام میں نے زیب تعلیمی ترست کے حوالے کر دیا ہے اور الحمدللہ وہ بہت حسن و خوبی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں بھائی کلیم اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ترستی ہیں زیب تعلیمی ترست کے اور انہوں نے یہ کام بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہوا میری پندرہ سالہ پرانی کیسٹیں جو سعودی عرب میں تھی وہ کھول کے دیکھیں تو وہ ضائع ہو گئی کہ یہ تصویر ہے تو آواز نہیں ہے اور آواز ہے تو تصویر نہیں ہے پرانی ہو جائے تو ضائع ہو جائے یہ الحمدللہ یہ لوگ پرانی نہیں ہونے دے رہے یہ سب کا استعمل نہیں ہے آپ ان سے لے سکتے ہیں اور الحمدللہ یہ تبلیلی جذبے سے یہ سب کر رہے ہیں کہ اسلام میں زکاة کے علاوہ دوسرے بے شمار ٹیکس لگانے کی اجازت ہے یہ اجازت مجھ سے لو اور پھر بجٹ میں ہمارا خانہ خراب کر دو جا کے کہہ دو ادھر اس حکومت کو اجازت نہیں ہے عمر بن عبدالعزیز کی حکومت ہو تو اس کو اجازت ہے ایک حدیث نمی ہے کہ خیرات مت روک تمہارا رزق روک لیا جائے گا ہمارے گھروں میں دن میں تقریباً پانچ ہیں تھے چھ دفعہ بھیق مانگنے آتے ہیں بھیق میں اگر آٹا ہے کپرہ دیا جائے انکار کرتے ہیں اور صرف بھیق پیسوں کی صورت میں لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اوٹ کو ڈال دیا اپنے دانے کشور خالی ہو گیا موبالٹی جو تھی موبالٹی اس کو دے دی کہنے لگے اب مانگو تمہارے پاس ایک وقت کھانا موجود ہے اور تم مانگتے ہو تمہارے لیے مانگنا حرام ہے اب مانگ سکتے ہو پیشور گداغروں کے لیے گداغری کرنا حرام ہے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ پیشور گداغر ہے اس کو دینا بھی حرام ہے اور ایک بات جو لوگ مسجد میں بھیق مانگتے ہیں مجھے صدمہ ہوتا ہے یار اللہ کے علاوہ غیر سے تو کہیں بھی نہیں مانگنا چاہیے اللہ کے گھر میں آکے ہائے 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 اللہ کے گھر میں آکے پھر غیر سے مانگا اس کی غیرت کیا کہتی ہوگی کہ ظالم تو ساری زندگی غیر سے بھیق مانگتا رہے تو اسی قابل ہے بھیق مانگنا حرام اور اللہ کے گھر میں آکے حرام کے اندر حرام ایک حرام پر دوسرا حرام چڑھا ہوا جناہم آج کے لیے تو یہ کافی ہے یہ پھر سوالات آئندہ جمعہ کے لیے باقی رکھ چھوڑیں وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمين